پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک بدبخت شخص اپنی ماں کو گالیاں دیتے ہوئے پیٹ رہا ہے جہاں تک میں نے دین کو سمجھا ہے میرے خیال میں تو ایسے شخص کو سرعام پھانسی دے کر نشان عبرت بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی شخص کی جررت نہ ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس طرح تظلیل کی کوشش کرے ہمارے دین نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور بڑھاپے میں ان کے سامنے اف تک نہ کرو کا حکم دے کر ان کے مقام و مرتبے کا احساس دلا دیا ماں کی عظمت پر ووٹس ایپ پر ایک خوبصورت تحریر پڑھنے کو ملی تذکیر کے لیے آپ بھی سن لی جئے ووٹس ایپ کی تحریر میں کسی خدا کے بندے نے لکھا ہے کہ موٹر سائیکل کا پنکچر لگواتے ہوئے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس ہفتے بھی اپنے گھر واپس نہ ہی جاؤں تو بہتر ہے دیر تو ویسے بھی ہو چکی تھی اور جہاں پچھلے تین ہفتے گزر گئے میں یہ بھی گزار ہی لوں تو گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ہی بار چلا جاؤں گا اسی سوچ بچار میں روڈ پر کھڑے میں نے پندرہ سولہ سال کے ایک نوجوان کو اپنی طرف متوجہ پایا وہ عجیب سوالیا نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہو لیکن رش کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا جب پنکچر لگ گیا تو میں نے دکاندار کو ہزار پے کا نوٹ دیا اس نے سوار پے کاٹ کر باقی مجھے واپس کر دیئے میں موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جو ہی واپس شہر کی طرف مڑنے لگا تو وہ لڑکا جلدی سے میرے پاس آ کر کہنے لگا بھائی جان میں گھر سے مزدوری کرنے آیا تھا آج دہاڑی نہیں لگی آپ مجھے واپسی کا کرایا سوار پے دے دیں گے میں نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی سادہ سا لباس ماتھے پر تیل سے چپکے ہوئے بال پاؤں میں سیمٹ بھرا جوتا مجھے وہ سچا لگا میں نے سوار پے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیئے وہ شکریہ ادا کر کے چلنے لگا تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا میں نے کہا سنو تمہیں دہاڑی کتنی ملتی ہے اس کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے باقی کے آٹھ سو رپے بھی اس کی طرف بڑھا دیئے وہ ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹا اور کہنے لگا نہیں بھائی جان میرا گھر منڈالی شریف ہے میں دو تین گھنٹے میں پیدل بھی جا سکتا تھا لیکن کل سے ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں اوپر سے دہاڑی بھی نہیں لگی سوچا آج جلدی جا کر ماں جی کی خدمت کرلوں گا وہ کہنے لگا دوائی تو میں کل ہی لے گیا تھا آج میں سارا دن ماں جی کے پاس رہوں گا تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی ماں دوائی سے کہاں ٹھیک ہوتی ہیں بابو جی میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے اتنے میں اس کی بس بھی آ گئی وہ بس کی چھت پر لپک کر چڑ گیا اور میری طرف مسکراتے ہوئے زور سے بولا گلو گلو کی بس آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی لیکن گلو کے واپس کیے ہوئے آٹھ سو روپے میری ہتھیلی پر پڑے ہوئے تھے اور میں ہائی سٹریٹ کے رش میں خود کو یکدم بہت اکیلا محسوس کرنے لگا کچھ سوچ کر میں نے موٹر سائیکل کا رخ ریلوے سٹیشن کی طرف موڑ لیا موٹر سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کر کے ٹوکن لیا اور ٹکٹ گھر سے سات سو روپے میں خانے وال کا ٹکٹ لے کر گاڑی کے انتظار میں بینچ پر بیٹھ گیا کب گاڑی آئی کیسے میں سوار ہوا کچھ خبر نہیں خانے وال سٹیشن پر اتر کے پھاٹک سے کبیر والا کی بین پر سوار ہوا آخری بچے ہوئے ایک سو روپے کرایا دے کر جب شام ڈھلے اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے سہن میں چار پائی پر امی جان سر پر کپڑا بھاندے نیم دراز تھیں میرا بڑا بھائی دوائی کا چمچ بھر کر انہیں پلا رہا تھا مجھے دیکھتے ہی امی جان اٹھ کر کھڑی ہوئیں اور انچی آواز میں کہنے لگیں میرا پتر خیر سے گھر آ گیا ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں میں آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگا بس کے ساتھ لٹکے گلو کا مسکراتا ہوا چہرہ یک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا اور میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے آٹھ سو روپے واپس کیوں کیے تھے والدین کی جان اپنے بچوں میں ہوتی ہے اس بات کا خیال رکھا کریں والدین کا کوئی نعمل بدل نہیں اگر آپ انہیں کچھ نہیں دے سکتے تو خیر ہے لیکن انہیں اپنی زندگی میں سے وہ قیمتی وقت ضرور دیں جن سے انہیں احساس ہو کہ وہ آپ کے لئے انتہائی اہم ہیں ماں باپ کو آپ کے پیسوں کی نہیں آپ کی بھیجی دعاوں کی نہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے ماں کی عظمت پر منور رانہ کا یہ شیر سن لیجئے ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اور جو ماں کی قدر نہیں کرتے ان کے بارے میں افتخار عارف کا یہ شیر گھر سے نکلے ہوئے بیٹوں کا مقدر معلوم ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں موجود انہیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ